زیارتِ اشورہ شہیدِ راہِ خدا اور فرزندِ شہیدِ راہِ خدا جس کا انتقام خدا کے ذمہ ہے سلام ہو آپ پر اور ان ارواح پر جو آپ کی بارگاہ میں وارد ہیں اور آپ سب پر اللہ کا سلام جب تک میں باقی رہوں اور یہ لیل و نحار باقی رہیں اے عباد اللہ یہ حادثہ بہت عظیم ہے اور یہ مسئیبت بہت سخت ہے ہمارے لئے بھی اور تمام اہلِ اسلام کے لئے بھی اور یہ مسئیبت بہت بڑی اور جلیل و عظیم ہے آسمانوں پر آسمان والوں کے لئے اللہ اس قوم پر لانت کرے جس نے آپ اہلِ بیعت علیہ مسلم پر ظلم و جور کیے اور اس قوم پر لانت کرے جس نے آپ کو آپ کے مقام سے اٹھا دیا اور اس جگہ سے گرا دیا جس منزل پر خدا نے آپ کو رکھا تھا اللہ لانت کرے اس قوم پر جس نے آپ کو قتل کیا اور قتل کی زمین ہموار کی قتل کا سمان فرام کیا اے عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں اللہ اور آپ کی بارگاہ میں ان سب کے ماننے والوں سے اور ان کے اتباع کرنے والوں اور ان کے دوستوں سے بری اور بیزار ہوں اے عبا عبداللہ علیہ السلام میری صلح اس سے ہے جس سے آپ کی صلح ہے اور میری جنگ ہے اس سے جس سے آپ کی جنگ ہے روزے قیامت تک کے لئے اللہ آلِ زیاد اور آلِ مروان پر لانت کرے اور تمام بنی امیہ پر لانت کرے اللہ لانت کرے ابن مرجانہ پر عمر ابن سعید پر اور شمر پر اللہ لانت کرے اس قوم پر جس نے زین کسی اور لگام دی کھوڑوں کو آپ سے جنگ کرنے کے لئے میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کی ہر مصیبت میرے لئے بہت عظیم ہے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لے سکوں اس امام منصور کے ساتھ کے جو اہلِ بیت علیہ السلام کے فرد ہیں خدایہ مجھے اپنی بارگاہ میں حسین کے صدقہ میں آپ رومت بنا دنیا و آخرت دونوں میں اے ابابداللہ میں اللہ اور اس کے رسول اور امیر المومنین اور فاطمہ اور حسن علیہ السلام اور آپ کا قرب چاہتا ہوں آپ کی محبت کے ذریعے اور ان سے بیزاری کے ذریعے جنہوں نے ظلم کی بنیاد قائم کی اور اس پر امارت تعمیر کی اور اس سلسلہ کو جاری رکھا آپ پر اور آپ کے چاہنے والوں پر میں اللہ اور آپ کی بارگاہ میں ان تمام لوگوں سے پری ہوں اور خدا کا تقرب چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ کا تقرب چاہتا ہوں آپ کی محبت کے ذریعے اور آپ کے اولیاء کی محبت کے ذریعے اور آپ کے دشمنوں اور آپ سے جنگ کرنے والوں سے برائیت کے ذریعے اور ان کے پیروکاروں سے برائیت کے ذریعے میری سلہ ہے اس سے جس سے آپ کی سلہ ہے اور میری جنگ ہے اس سے جس سے آپ کی جنگ ہے میں آپ کے دوستوں کا دوست اور آپ کے دشمنوں کا دشمن ہوں میرا سوال اس پروردگار سے ہے جس نے مجھے آپ کی اور آپ کے اولیاء کی معرفت ادا کرمائی ہے اور آپ کے دشمنوں سے برائیت کی تفیق دی ہے کہ مجھے دنیا اور آخرت میں آپ کے ساتھ قرار دے اور آپ کی بارگاہ میں درجات اور بلند منزل عطا فرمائے دنیا اور آخرت میں اور مجھے اس مقام تک پہنچا دے جو آپ حضرات کے لئے ہیں اور تفیق دے کہ میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ آپ کا انتقام لے سکوں جو حق کا اظہار کرنے والے ہیں اور پروردگار سے میرا سوال ہے آپ کے وسیلے سے اور آپ کی شان کے وسیلے سے کہ مجھے اس مصیبت میں وہ بہترین عجر عطا فرمائے جو کسی بھی مصیبت زدہ کو کسی مصیبت میں عطا فرماتا ہے یہ مصیبت کس قدر عظیم ہے اہل اسلام کے لئے اور تمام آسمان و زمین کے لئے پروردگار مجھے اس مقام پر ان لوگوں میں قرار دے جن پر تیری سلوات اور رحمت اور مغفرت ہو پروردگار میری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی جیسی اور میری موت کو ان کے راستے پر قرار دینا پروردگار یہ وہ دن ہے جس کو بنی امیہ اور جگر خوار کی اولاد نے بیسے برکت جانا تھا یہ سب ملعون اور فرزندے ملعون تھے تیری اور تیرے پیغمبر کی زبان پر ہر اس مقام پر اور ہر اس منزل پر جہاں تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے پروردگار لانت کر ابو سفیان معاویہ اور یزید پر اور ان پر تیری لانتیں ہمیشہ ہمیشہ رہیں یہ وہ دن ہے جس میں آل زیاد اور آل مروان نے حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کی بنا پر خوشی منائی پروردگار ان پر اپنی لانت اور عذاب میں اضافہ کر دے پروردگار میں آج کے دن اس مقام پر اور زندگی بھر تیرا تقرب چاہتا ہوں ان سب سے بیزاری اور لانت کے ذریعے اور تیرے نبی سے محبت کے ذریعے ان سب پر تیرا سلام پروردگار اس پہلے ظالم پر لانت کر جس نے محمد والے محمد علیہ مسلم پر ظلم کیا اور ان پر جو اس کا اعتباہ کرنے والے ہیں پروردگار اس گروہ پر لانت کر جس نے حسین علیہ السلام سے جنگ کی اور جس نے جنگ پر ان سے اتفاق کر لیا اور قتل حسین پر ظالموں کی بیعت کر لی پروردگار ان سب پر لانت کر سلام ہو آپ پر اے ابا عبداللہ اور ان ارواح پر جو آپ کی بارکہ میں نازل ہوتی ہیں آپ پر میرا سلام ہمیشہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک شب و روز باقی ہیں پروردگار اس زیارت کو آخری زیارت نہ قرار دینا السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین السلام علی الحسین وعلا علی بن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین پروردگار سب سے پہلے اس پر لانت فرما جو سب سے پہلا ظالم ہے اس کے بعد دوسرا پھر تیچھرا پھر چوتھا اور پانچویں درجے میں یزید پر لانت کر اور لانت کر عبید اللہ فرزند زیاد پر فرزند مرجانہ پر عمر فرزند سعاد اور شمر پر اور اولاد ابو سفیان اولاد زیاد اور اولاد مروان کو رحمت سے دور کر قیامت کے دن تک اے معبود تیرے لیے حمد ہے وہ حمد جو مسائب پر تیرا شکر بجالانے والے کرتے ہیں حمد ہے اللہ کے لیے جس نے مجھے عزاداری نصیب کی اے معبود مجھے قیامت کے دن حسین علیہ السلام کی شفاعت سے بہرہ مند کرنا اور ثبات قدم دینا حسین علیہ السلام اور اصحاب حسین علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے تیرے حسین کے سامنے اپنی جانے قربان کر دی ہیں موسیقی